بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے باہران کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم بکسٹ اپی کرنے کے لئے لائے ہیں وہ ہے ویسٹ پاپستان سیول کورٹ آڈیننس نائنٹین سکسٹی چو اور اس کے اندر آج ہم اس کے اوبجیکٹس پڑھیں گے اور اس کی ڈیفیلیشن کو سٹیڈی کریں گے کہ یہ سیول کورٹ آڈیننس بنانے کا مقصد کیا ہے اور اس کو کیوں بنایا گیا اور حکومت نے اس کو بنا کر کیا مقاصد حاصل کیے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلو یہ میرا جو چینل ایپ لیٹ فا جسٹس کائنڈی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری انکارجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہن نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ویلنٹائن ملتی رہ گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر اٹھائی سیکشنہ پر مشتمل یہ آڈیننس بنانے کا مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ یہ سیول کورٹ جو ہے اس کے معاملات کو چرلائز کیا جائے ان کو ایک رب میں لائے جائے اس میں عدالتوں کی اقسام کا تائین کرنا تھا ان کی مالی معاملات کا تائین کرنا تھا جیجز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کا تائین کرنا مقصود تھا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی ان کی کوالفیکشن کیسے ہوگی سیول جیجز کی کتنی کوالفیکشن ہوگی ایڈیشنل جیجز کی کتنی ہوگی اور ڈیشنل جیجز کو جب ہم کسی مقام پہ اپوائنٹ کریں گے اس کا کیا ترکہ کار ہوگا اور سیول کورٹس کی ادروائز کتنی کلاسز کتنی ہوگی سیول جیجز کتنی ہوگی سنگر سیول جیجز کا کیا رول ہوگا ایڈیشنل جیجز کا ایڈیشنل جیجز کا کیا رول ہوگا اور ڈیشنل جیجز کا کیا رول ہوگا اور ان کے جو وہ جو معاملات ہیں ان کی جو جوریسڈیکشن ہے وہ پیکونری جوریسڈیکشن ہے وہ کتنی ہوگی ان کے تیرٹرولی جوریسڈیکشن ہے وہ اس کی لیمٹ کیا ہوں گی اور ان کی پلیس آف سیٹنگ کتنی ہوگی ان کا عرصہ تائیناتی کتنا ہوگا اور ان کے اندر جو رائٹ آف اپیل ہے وہ کس طرح ہوگا کون سا جج ہے وہ کتنے مالیت کے مقدمے سن سکے گا اور کتنی مالیت کے مقدمے وہ نہیں سن سکے گا اور جب وہ کوئی مقدمہ ٹائم بارڈ ہوگا تو اس کا وہ کیا کرے گا اور اس کے علاوہ ان کے جو جو پاور جو ایک دست جو ڈیلیگیٹ کیے گئے ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے یا پھر آئی کورٹ کی طرف سے یا پھر ڈسٹرک جیج کی طرف سے ان کی کیا طریقہ کار ہے ان کو کیسے ڈیلیگیٹ کیا جائے گا تو یہ طریقے جو ہیں یہ سیول کورٹ آڈیننس کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی چھٹیاں جو ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہے یہ چھٹیاں کتنی ہوں گی پبلک آڈیڈیز کتنی ہوں گی یہ سیول جیجز کتنی چھٹیاں کر سکیں گے یہ کیسی سٹیمز استعمال کریں گے اس کا ریڈیس کتنا ہوگا وہ کیسی ہوگی ان کی اپیل کر کیا طریقہ کار ہوگا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری سیول کورٹ آڈیننس کے ابجیکٹیز کے اندر منشن ہیں کہ ہم نے سیول کورٹس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے ان کی وہ لیمیٹیشن کتنی ہے پیکنری لیمیٹیشن کتنی ہے ان کی جیرٹریل کتنی ہے ان کی اختیارات کتنی ہیں ان کا رائٹ آف اپیل کیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ابجیکٹیز کے اندر آج ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی اب دوستو آتی ہیں اس کی ڈیفنیشن کی اوپر اس کی جو ڈیفنیشن ہے اس کو سیکشن ٹو ڈیل کرتی ہے اب سیکشن ٹو کے اندر جو سب سے پہلے ہے اب اس کے اندر میں آپ کو یہ ڈیفنیشن کا چپٹر ڈیل اپنا کلیر کرنے سے پہلے میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر یہ جو سیول کورٹ آڈیننس ہے یہ پروینشن لیول کے اوپر ہے یہ سبائی سطح کے اوپر یہ معاملات جو ہیں سیول جیجز کے اور سیول کورٹس کے اور ڈسٹرک کورٹس کے جو ہیں یہ پروینشن لیول کے اوپر اور اپنی اپنی کلیر کرسان جو ہائی کورٹ ہے اس کے لیول کے اوپر یہ تیار کیا گیا ہے اب ہر صوبے کا اپنا ایک سیول کورٹ آڈیننس ہے انیس سو بہ سٹھ اب اگر آپ پنجاب کے اندر رہتے ہیں تو آپ کا الگ ہے اگر آپ کے پی کے اندر رہتے ہیں تو آپ کا الگ ہے اگر آپ سندھ کے اندر رہتے ہیں تو آپ کا الگ ہے اگر آپ بلوچستان کے اندر یا دیگر کسی ریاست کے اندر رہتے ہیں تو آپ کے الگ الگ یہ سیول کورٹ آڈیننس ہوں گے اور اس کے اندر جو کامل اور مشترک چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری ہم آپ نے تمام آگے نیکس آنی ویڈیوز کے اندر ہم ان کو کور کریں گے اور جو اس کے اندر جو الگ ہیں جو سیپرٹ ہیں جو الگ الگ صوبوں نے اپنے لئے اختیار کر رکھی ہیں کوشش کریں گے ان کو بھی ڈسکس کر دیں تو آج ہم یہ جو سیول کورٹ آڈیننس ہے اس کے اندر جو 2A ہے وہ گورمنٹ کو ڈینوٹ کرتی ہے اب گورمنٹ سے مراج یہ ہے کہ ہر صوبے کی جو صوبائی گورمنٹ ہوتی ہے اس سے مراج ہے 2A سے جو گورمنٹ منشن ہے اس سے مراج صوبائی گورمنٹ ہے اس صوبے کی جس صوبے کے اندر آپ یہ ایڈ اپلائی کر رہے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے 2B اب 2B کے اندر انہوں نے ایکسپین کیا ہے لفظ منشن کیا ہے ہائی کورٹ اب ہائی کورٹ کے اندر وہ ہائی کورٹ شامل ہے جو اس مطلقہ صوبے کے اندر واقع ہے اگر وہ بلوچستان ہائی کورٹ اگر بلوچستان کے اندر یہ سیول کورٹ آڈیننس لابو ہے تو اس سے مراد بلوچستان کی صوبائی گورمنٹ اور اس سے مراد بلوچستان ہائی کورٹ ہو سکتی ہے اسے بعد انہوں نے تیسری ایک وہ لفظ ہے 2C کے اندر جو منشن ہے وہ ہے لینڈ اب انورٹیڈ کاما کے اندر جو لفظ لینڈ ہے اس سے مراجی ہے کہ اب اس سے مراجی ہے کہ جائز سفید اب جائز سفید سے مراجی ہے کہ ایسی زمین کہ جو صرف ذری مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہو اور اس کے اوپر کوئی دیگر تعمیرات نہ ہو اس سے مراجی ہے لینڈ اب اس سے مراجی ہے کہ اگر آپ نے اس کے اندر کوئی رہائش نہیں رکھی یعنی کہ وہ ذری مقاصد کے لیے صرف استعمال ہو رہائشی مقاصد کے لیے یا دیگر کوئی آپ نے اس کے اوپر کوئی بیلڈنگ نہ بنائی ہو وہ جو ہوتی ہے لینڈ کی زمرے کے اندر آتی ہے ٹو سی کی زمرے کے اندر سیول کورٹ آڈیننس کے اندر جو انہوں نے دیا ہوا ہے اب اس کے اندر وہ والی زمین شامل نہیں ہے کہ جس کے اوپت شہر کی عبادی ہے یا کسی تحصیل کی یا ٹاؤن کی یا کسی گاؤں کی عبادی ہے وہ لینڈ کے زمرے کے اندر جو ٹو سی سیول کورٹ آڈیننس کے اندر دیا گیا ہے وہ زمین اس کے اندر نہیں آتی اس کے اندر صرف وہی زمین آتی ہے جو جائز سفید ہے یا جو صرف ذری مقاصد کے لیے یا ایگرکلچر کے لیے یا وہ جو ہے اس کو ذری مقاصد کے لیے جو آپ استعمال کر سکتی ہیں صرف وہی زمین اس کے اندر استعمال ہوگی اور جو 2C کے اندر جو بات کی گئی ہے صرف اسی لینڈ کی کی گئی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے اپنا جو سیکشن 2D ڈیفینیشن کے اندر اب 2D کے اندر انہوں نے بات کی ہے لینڈ سوٹ کی اب لینڈ سوٹ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا مقدمہ جو زمین سے متعلق ہو یا زمین کی سے کوئی نسبت ہو اس کے اندر کسی رائٹ سے ہو یا اس کے کوئی مفاہ جو آپ کو بابستہ ہو وہ لینڈ سوٹ کے زمرے کے اندر آئے گا اس کے علاوہ کوئی بھی مقدمہ ہے وہ لینڈ سوٹ کے زمرے کے اندر نہیں آتا لینڈ سوٹ کے اندر کون سا مقدمہ آئے گا جو زمین سے مطالب ہوگا کون سی زمین جو جائز سفید ہوگی جائز سفید ہوگی جس کے اوپر کوئی بیلڈنگ نہیں ہوگی وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ آپ ٹوول کھڑا کر لیں وہ ٹوول جو ہے وہ بیلڈنگ زمرے کے اندر نہیں آتا اس کے اندر کوئی بیلڈنگ نہ ہو وہ بلکل صاف زمین ہو صرف ذری مقاصد کے لئے استعمال ہوتی ہو تو وہ جو زمین ہے وہ ذری زمین کے اندر ٹو سی کے اندر آتی ہے اور ٹو ڈی کے اندر جو لینڈ سوٹ کی انہوں نے جو بات کی ہے اس کے اندر مقصد یہ ہے کہ زمین سے متعلق جو ٹو سی کے اندر جس کی وہ وضعت یہ ہے اس سے متعلق اگر آپ کا کوئی مقدمہ ہے تو وہ لینڈ سوٹ کے اندر آئے گا یا اسی زمین سے متعلق آپ کا کوئی رائٹ ہے وہ ٹو سی کے اپنا ٹو ڈی کے زمرے کے اندر آئے گا لینڈ سوٹ کے زمرے کے اندر آئے گا یا اسی زمین سے آپ کا کوئی مفادہ وستہ ہے تو وہ لینڈ سوٹ کے زمرے کے اندر آئے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹو ای اب سیکشن ٹو ای کے اندر انہوں نے ایک لفظ لکھا ہے انورٹڈ کاما کے اندر مطلب کہ جیسے وہاں ان کو استعمال کیا گیا ہے جتنے بھی سیکشن ہیں جتنے بھی اس کے اندر ٹرنز اور ورد استعمال کیے گئے ہیں جیسا اس ایکٹ کے اندر سیول کورڈ آڈین ایٹس نائٹین سکشٹی ٹو کے اندر جس طرح استعمال کیا گیا ہے یہاں بھی ان کا وہی مقصد دیا جائے گا جو ادھر ایکٹ کے اندر ہے اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد ان کا اممدد نہیں ہوگا اس کے بعد انہوں نے آ جاتی ہے سیکشن ٹو ایف اب سیکشن ٹو ایف کے اندر آ گیا سمال کازز اب یہ سمال کازز جو جو کیسز ہوتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے جو کیسز ہوتے ہیں چھوٹے نویت کے جو ہوتے ہیں جن کی مقدار ہوتے ہیں وہ 2,5 سے 3,000ерт کے اندر ہوتی ہے اور اس سے زیادہ ان کی پیکنری جوچو ہے جو نہیں ہوتی ایسے جو مقدمات ہیں وہ سمال وہ اس کے منی کے اندر آتے ہیں سمال کازز کے اندر آتے ہیں مطلب کہ جو چھوٹے جن کی مالیت کام ہوتی ہے وہ مقدمے یا جو مائنر کلیم ہیں وہ مقدمے یہ سیکشن ٹو ایف جو دیفنیشن کو ڈیل کرتی ہے سمال کازز کو ڈیل کرتی ہے اب یہ سمال کازز جو ہے یہ ہر سبی نے اپنی علاق بنائی ہوئی ہیں اور جیسے ایک سمال کازز کورٹ ایٹ ایم یا اٹھارہ سو ستاسی کا بنا ہوا ہے جو کے پی کے گورنمنٹ میں بنا ہوا ہے اور اسی طرح ایک سمال کازز کوڈ ایٹ ہے یا سمال کازز کوڈ اور مائنر کلیم ایٹ ہے یا آڈیننس ہے سوری آڈینس بہت آڈیننس کے پی کے بھی اندر اور اس کے اندر بھی آڈیننس ہیں اور یہ جو دوزار دو میں آڈیننس پنجاب علاق میں آیا ہے اس کے اندر جو مائنر نویت کے کلیم لیو ہوتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے مقدمے ہیں جن کی مالیت کچھ زیادہ نہیں ہوتی وہ جو آتی ہیں 2F کے اندر آتی ہیں اور یہ سیول کورٹ کی جورس دیکشن کے اندر آتی ہیں اور سیول کورٹ ان کو سمپ کرتی ہے ان کو آئند کرتی ہے انٹیو پر اچھا اور اس کے بعد 2G جو ہے یہ ڈیفائن کرتی ہے یہ ان کلاس سوٹ اب ان کلاس سوٹ کون سے ہیں ان کلاس سوٹ سے مراجعہ ہے کہ وہ مقدمے جو نہ لینڈ سوٹ کے اندر آتی ہوں اور نہ اسمال کازز کے اندر آتی ہوں وہ اسمال کازز سوٹ کہلاتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 2H یہ بھی ڈیفینیشن کو ڈیل کرتی ہے اس کے اندر انہوں نے ویلیو کو ڈسکس کیا اب ویلیو کیا چیز ہے اب یہ مقدمے کی جو ویلیو ہوتی ہے آپ جو لکھتے ہیں کہ ویلیو آف تی سبجیک میٹر انڈی سوٹ یا آپ اردو میں لکھتے ہیں مالیت دعوی بغرز کورٹ فیس اور اختیار سماعت اب مالیت دعوی بغرز اختیار سماعت وکورٹ فیس مالیت دعوی بغرز اختیار سماعت یہ جو چیز لفظ آپ لکھتے ہیں یہ ویلیو کو کسی دعوی کے اندر سوٹ کے اندر ویلیو کو ڈی نوٹ کرتا ہے اور اس سے مراجی ہوتی ہے کہ یہ دعوی جو ہے اس کے مالیت ایک لاکھ بیٹھ لاکھ دو لاکھ دھائی لاکھ چالیز ہزار پچاس ہزار ہے اور یہ سیول کورٹ کی جوریزیکشن کے اندر آتا ہے تو یہ جو ہے مالیت جو ہے اس کو ڈیل کرتا ہے سیول کورٹ آڈیننس کہ یہ کون سے مقدمے اور کتنی مالیت کے مقدمے کون سا سیول جائجس سنسکے گا اس کے لیے وزاد کی گئی ہے اور یہ ویلیو وہ ویلیو وہ ویلیو ہے جو کسی مقدمے کی وہ سبجیکٹ میٹر ہوتی ہے جو اس مقدمے کے اندر جو سبجیکٹ میٹر ہے جو کلیم کیا گیا ہے یا جو آپ اس کے اندر ریکاوری سیکھ کر رہے ہیں اس ریکاوری کے بارے میں بات کی جاری ہے کہ وہ ریکاوری کو دیکھ کر پھر عدالت کا جو اختیاری سمات ہیں اس کا تائین کیا جائے گا تو دستو میں سمجھتے ہیں میرے آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگی اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے سمجھ آگیا تو آپ اس کو کائنڈی لائک کریں اس کو شیئر بھی کریں اگر آپ کو کوئی پیسے نکو پیری ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نیک ویڈیو کی آنے تب میں آپ لاؤں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ پیچ اینڈویشری گولڈا